بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب چینل پہ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو دوستوں کے اندر شیئر کا دیا کریں تو ناظرین آج میں یہ ویڈیو گاڑی میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں تھوڑا سا یہ تھا کہ کبھی کبار انسان کی مصروفیت زندگی میں بڑھ داتی ہے تو وقت کی قلت ہوتی ہے پھر جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں تو اس سے کمپروائز کرنا پڑتا ہے تو عام طور پر میں اپنے اس چینل کے پر جو ویڈیوز بناتا ہوں وہ اپنے گھر میں میں نے ایک یوں سمجھ لے کے چھوٹا سا سٹوڈیو بنایا ہوا ہے اس کے اندر بناتا ہوں مگر کافی دنوں سے کبھی مصروفیت زیادہ تھی بزنس کے حوالے سے بھی اور دیگر بھی تو بس وہ وقت نہیں مل پا رہا تھا تو آج میں صبح کے وقت میں نے سوچا کہ یہاں گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو آپ کے لئے بنا لیتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سیاسی افق کے اوپر واقعات یوں سمجھ چل رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ٹی وی سکرین کے اوپر کوئی سیریل چل رہا ہوتا ہے اور جو ہی وقت گزرتا جاتا ہے تو اگر ان کے اوپر بروقت بات نہ کی جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ یوں سمجھ لے کہ وہ گزرے ہوئے تھوڑا سا تاریخ کے آنے میں لے جاؤں گا اور پھر میں آج کے موجودہ سیاسی حالات ہمارے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا تو یہ تو ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے جس نے بھی میں کہتا ہوں تاریخ کے اوراک کو تھوڑا سا کھنگالا ہے اور پڑا ہے اور دیکھا ہے تو میں کہتا ہوں روز ازل سے یعنی کہ جو ہی انسانیت وجود میں آئی اس کائنات میں تو اس وقت سے حق و بال تل کا مارکہ جاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید معیشت اس ذیبی یہی ہے کہ دنیا کے اندر یہ حق و باطل کا مارکہ یا جس کو جنگ و جدل کہتے ہیں یہ جاری رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ جانچنا چاہتا ہے اگرچہ وہ خوب جانتا ہے مگر پھر بھی کہ ایک آزمائش کے طور پر کہ کون شخص کون سا راستہ اپناتا ہے کون حق پہ ہے کی راہ اپناتا ہے بلائی کا راستہ اور کون جس کو کہتے ہیں باطل کا راستہ تو وہ کیا کہتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ بھی ہمارے یہ جو قرآن کریم میں جس کو کہتے ہیں کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ کے اندر اس کو کہہ بھی دیا کہ فرما دیا کہ جاو الحق و ذحق الباطل ان الباطلہ کان زہوکہ کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل بے شک مٹنے کے لئے ہے تو ناظرین اس بات کو میں آپ کو تاریخ کے کونٹیکٹس میں لے جاتا ہوں جب سے دنیا وجود میں آئی تو ہمیشہ دو ہی ایک طرف کوئی بھی واقعہ ہوا کوئی بھی میں کہتا ہوں تاریخ کے اندر کسی قسم کا معاملہ ہوا تو ہمیشہ اس کے دو رخ ہوتے ہیں ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ ایک حق کی قوت ہوتی ہے اور دوسری طرف باطل کی قوت ہوتی ہے تو چونکہ یہ تو ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے اور اس کے اوپر لمبی چوڑی تقریر کرنے کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے ہمیں سے الحمدللہ ہر آدمی باشعور ہے اور اگر وہ تقریریں سنانی ہوں یا کرنی ہوں تو ہمارے سے مطلب ہے ہم تو بلکل ہی سمجھنے بیسکس پر ہیں اور بلکل دین کے حوالے سے یا باقی معلومات کے حوالے سے بلکل مطلب ہے ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے اس کے اوپر بڑے جید لوگ ہیں علماء بھی ہیں اور دیگر وہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمیں سے ہر بات ہر آدمی سنتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اس دور کے اندر اپنی رائے کا بیظہار ضرور کرنا چاہیے اور اس کو ان واقعات کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے اور خود کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک حق کی قوت ہے اس کے ساتھ کھڑا کریں اور دوسروں کے اندر بھی شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ناظرین میں آج کو بالکل ٹرم دیتے ہوئے ٹویسٹ دیتے ہوئے اس ویڈیو کو بالکل آج کے جو موجودہ ہمارے سیاسی حالات ہیں اس کے اندر لے کے آتا ہوں اور پھر تھوڑا سا آپ کو میں یوں سمجھ لیں کہ جس کو کہتے ہیں تاریخ کے آئینے میں یا تاریخ کے جھروکے میں آپ کو میں لے کے جاؤں گا کہ آج کیا ہو رہا ہے اور ہماری تاریخ میں ہمیشہ کیا ہوتا آ رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی حالیہ ہمارے زمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور خاص طور پر یہ ڈسکا کا ایک جو الیکشن ہوا ہے اور اس میں یہ ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہو گیا ہے اور اس میں دو ماسوم جانے بھی چلی گئیں تو اس کو آپ کو میں ایک تاریخ کی اس کے کمیونٹ ایکسٹ کے اندر لے کے جانا چاہوں گا کہ ہمیشہ سے جب بھی آپ تاریخ دیکھیں اور میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ بھی بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہوں کہ آج کل یہ ڈراما سیریل ارطرالغازی بہت مشہور بھی ہے اور آج کل یہ چل بھی رہا ہے اس کا سیزن تری اور ہر آدمی ہم میں سے تقریباً اس کو دیکھتا ہے جس کو اسلامی ہسٹری یا کسی سے مطلب ہماری مسلمانوں کی تاریخ سے تھوڑا سا شغف ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بین ہی مطلب ہے تاریخ کے اندر جو ہی واقعات ہوتے ہیں یا تاریخ کے آدمی کوئی دلچسپی رکھتا ہے تو اس میں جس آدمی کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے جو وہاں سے چیز گریب کرنا چاہتا ہے اسی کریکٹر کو کردار کو وہ کاپی کرتا ہے مطلب ہے کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں ہر ایونٹ کے اندر دو ہی پہلو ہوتے ہیں ایک حق کا ہوتا ہے اور دوسرا باطل کا ہوتا ہے اور جس آدمی کی سرشت میں یا جس گروہ کی سرشت میں اللہ نے حق رکھا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو حق کی طرف موڑ دیتا ہے اور جس لوگوں یا جس گروہ کی سرشت میں یا اس کے نیت اور انٹینشن میں برائی رکھیے تو برائی کی طرف موڑ دیتا ہے اور وہ ہی اس تاریخ کے واقعہ سے وہ ہی چیز اخص کرتا ہے جو وہ کچھ انسان کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کا رجحان ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر آپ آج کا واقعہ جیسے کہ یہ یہاں ڈسکا کے اندر الیکشن ہوئے اور دیکھا یہ جیسے مافیا ہمارا تیس سالوں سے ملک پر مسلط تھا اور جب دیکھا اس نے کہ یہ ان کی یہاں پہ بری طرح یہاں پہ ان کو شکست ہو رہی ہے اور یہاں پہ ان کو جو قوم ہے یا عوام ہے یا ہمارے ملک کے لوگ ہیں انہوں نے بلکل ان کو یکسر مسترد کر دیا اور جس محاذ کو یا جس قلعے کو یا جس پنجاب کو یہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ اب ان کی دال گلنے والی نہیں تو بلکل انہوں نے پرانا وہ ہتھکنڈا یوز کیا کہ میں آپ کو بتاؤں آج کل ابھی ریسنٹلی جو ایک دن پہلے یہ ارتلالغازی کی یہ اس ڈرامیا سیریل کی اپیسوڈ تھا اس میں بے اینی اسی طرح دکھایا گیا ہے کہ وہاں پہ وہ ارتلالغازی اور اس کے ساتھی وہ کارا جیسار کا ایک قلعہ ہے اس کا ایک ذمہ دار تھا جس کا بڑا اثر اور سلخ تھا اور ہمیشہ جب کوئی بھی قوت اسلام کی ہو دیگر ہو جب کمزور ہوتی ہے تو اس کو کسی نہ کسی میں کہتا ہوں کہ پاورفل یا جس کو کہتے ہیں معاشق طور پر مضبوط کسی نہ کسی اتھارٹی یا پاور کا سہارا لینا پڑتا ہے یا کم از کم اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنی پڑتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مطلب باطل کے ساتھ ہیں اور مطلب ان کی اسلام کے ساتھ یا حق کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں مگر مسلحتاً وقتی طور پر اس سے کوئی مطلب جس کو کہتے ہیں مسلحت پسندی کے طور پر اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی جاتی ہے وقتی طور پر اسی طرح وہ اس قسط کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپیسوٹ کے اندر کہ ارترل غازی نے جب دیکھا کہ حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کے اپنے قبائل کے اندر اتنی محکتوں سازشیں تھیں اور اتنے مطلب اس کے اندر غدار پیدا ہو چکے تھے تو اس نے جب وہ ایک بازار ہے جس کو وہ ہانلی بازار کہتے ہیں اس کے اندر اس نے فتح حاصل کی ارترل غازی اور کی اس کی میں کہتا ہوں کہ ٹیم نے یا ان کے اس قبیلے نے تو ان کو ترہا ترہا کی ہر ترہا سے ان کو مطلب یہ ہستایا جانے لگا بلکہ یہ کیا جانے لگا کہ ایک تاثر پیدا کیا جانے لگا کہ یہ شاید مسلمانوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور جناب ہم مسلمان تباہ ہو جائیں گے اور یہ ارترل غازی کی جو یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہیں یا جو اس کی کردار ہے وہ خدا نہ خواستہ اس سے مسلمانوں کی زندگی کے اوپر قبائل کی زندگی کے اوپر بڑے منفی اثرات پیدا ہوں گے اور وہ یہاں سے نیستو نابود ہو جائیں گے ایک طرف تو یہ اس کے خلاف ایک پر پاگنڈا کیا جا رہا تھا لیکن وہ دوسری طرف خود اپنے ایک موقف پہ چونکہ مضبوطی سے کھڑے تھے اور وہ سمجھے تھے کہ یہ میں حق پہ ہوں اور سچ پہ ہوں تو وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے تو وہ انہوں نے اس اپیسوڈ کے اندر جس کو میں یہ مثال کے دور پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کاراجی سائر کے ذمہ دار کے ساتھ ایک ہم اہنگی بیدا کرنے کے لئے وہاں ملنے کے لئے گئے تو دوسری طرف یہ تھا کہ یہ کائی قبیلے کے چونکہ سردار تھے تو کائی قبیلے کا بیس بدل کے ان کے جو اپنے غدار تھے جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے اس کا بیس بدل کے خود وہ جو کاراجی سار کے کلے کا ذمہ دار اس کے بیٹی اور اس کے کافلے کے اوپر حملہ کرا کے اس کو زخمی کر دیا تاکہ ان کی آپس میں جنگ و جدل ہو جائے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں بے این ہی اسی طرح یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ ڈسکا کے الیکشن کے اندر جب یہ نول لیگ والوور اور یہ مافیا اور ہمیشہ مافیا کا تاریخ میں دیکھ لیں جب بھی تاریخ اٹھائیں تو کردار ایسا رہا ہے جس نے نیگٹیوٹی میں جانا ہے اس نے نیگٹیو کام کرنا ہے اور جس نے پازیٹیو چیزیں دیکھنی ہیں تو وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوا ہے پازیٹیو کام کرتا ہے تو انہوں نے بے این ہی اس کے اندر مطلب ہے ایک نوجوان کو قتل کرایا پی ٹی آئی کا اور اس کے بعد کیونکہ میں کہتا ہوں عمران خان کا یہ بائیس تیج چوبی سال کا یہ جو قوم کے اوپر ورکنگ ہے یا جو میں کہتا ہوں ان کی ایک ذہن سازی ہے اس کا ہر لحاظ سے ایک پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے عوام کے اندر بھی اور یہاں ہمارے اوورال ایک ملک کے نظام کے اوپر بھی اب دیکھ لیں وہاں پہ یہ عوام نے ان کو مصرد کیا اور اس کے بعد یہ کل جب یہ مریم نواز چیخ رہی تھی اور یہاں پہ میڈیا کے اوپر جناب ان کی چیخیں تو میں چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم بنیادی طور پر مطلب ہے جب یہ جن لوگوں نے ملک کو ایسے جگڑا ہوا تھا اور وہ جس طرح پسو ہوتے ہیں یا پیراسائٹس ہوتے ہیں جو مطلب دن رات قوم کا خون چوس رہے تھے تو اب ان کی چیخیں اور ان کی میں کہتا ہوں کہ جس کو کہتا ہے بے بسی سن کے بڑا مزہ آ رہا ہے ایک طرف تو وہ بری طرح الیکشن میں ناکام ہوئے پھر ان کی دوسری طرف وہ چال بھی ناکام ہوئی جس طرح وہ بلکل اپیسوڈ کے اندر ارترول غازی اور اس تاریخ کی وہ بارویں تیرمیں صدی کے اندر یہ معاملات ہو رہے تھے اور وہ ہر محاذ کے اوپر ان کی ہر سازش کا مقابلہ کر رہا تھا اور وہ اتنا ایکٹیولی مطلب ریئیکٹ کرتا تھا اور وہ ہر چیز کے اوپر اس کی ایک نظر ہوتی تھی گہری اور وہ اپنی ایک جس کو کہتے ہیں سی آئی ڈی یا جس کو کہتے ہیں وہ اپنا ایک ان کی انٹیلیجنس تھی اس کے ذریعے یہ تمام سازشوں کا مقابلہ کرتا تھا اسی طرح الحمدللہ امران کان نے بھی مطلب ہے یہ ان کو سیاسی میدان کے اندر بھی بری طرح شکست دی جس کی مطلب ہے یہ ریزلٹ سامنے ہے کہ چیخیں ان کی آسمان تک بلند ہو رہی ہیں اور اب وہ اپنی بری طرح شکست کو بھی اپنی فتح تسلیم کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں وہ لوگوں کے کہہ رہے ہیں کہ یہ امران اس کی یہ نواز شریف کی جیت ہے تو میں ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کو اس طرح کی جیت مبارک ہو اور کم از کم آپ ہمارے سروں سے اترے رہے اور ہمارے سے مطلب ہے جہ تیس پینتی سال جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کر لیا وہ آپ جانے آپ کا خدا جانے میں کہتا ہوں اس دنیا میں بھی آپ کو وہ اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں تو جواب دینا ہی دینا ہے تو ایک تو یہ ہے دوسری باج یہ ہے کہ اب اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہماری قوم کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں یہاں جہاں بھی یہ جاتے ہیں مطلب ہے دیکھ لیں کہ اس وقت بھی یہی تھا تاریخ کی آئنے میں جب دیکھتے ہیں تو جتنی باطل کی قوتیں تھی چاہے وہ سالسی تھے چاہے وہ جس کو کہتے ہیں مطلب ہے غدار تھے وہ سب آپس میں ایکہ کر کے وہ اس بندے کے خلاف مطلب ہے برسر پیکار تھے برسر پیکار تھے جو حق کی لڑائی لڑا رہا تھا اسی طرح میں کہتا ہوں بلکل میں یہ سمجھ رہا ہوں دل و دماغ کے ساتھ کہ آج عمران خان کا کردار بلکل اسی طرح یہ ارتلال غازی یا وہ تیری سادی کے جو قصہ تھا اور اس کے نتیجے کے اندر کے اندر انقلاب ہوا اور پھر تین بریازموں کے اوپر یہ مسلمانوں کی حکومت قیم ہوئی اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کہتی تھی آٹومن امپائر یا جس کو سلطنت عثمانیہ کہتے تھے اور وہ آخر کار یہ انیس سو چوبیس تک قیم رہی بارہ تیرہ سو سال وہ حکومت قیم رہی اس کو کس بات کا نتیجہ تھی یہ وہ ارتلال غازی اور اس کے خاندان اور اس خانہ بدوش قبیلے کی جو جدو جہتی اور صرف اور صرف ان کے پاس معاشی حالات اسی طرح تھے مطلب جب بھی وہ ارتلال غازی وہ کوئی کام کرتا تھا کوئی ایسا سٹیپ اٹھاتا تھا تو ان کے جو میں کہتا ہوں کہ قوم کے نااقبت اندیش لوگ تھے وہ یہی اسی طرح چیخوں پکار کرتے تھے جی ہمارا قبیلہ ڈوب گیا ہماری قوم ڈوب گئی اور یہ جناب علی ارتلال غازی نے یہ غلط کام کر دیا ہمیشہ اس کی نگاہ اقصد کے اوپر ہوتی تھی ایک ٹارگٹ کے اوپر ہوتی تھی اور وہ بالکل یکسوی کے ساتھ مطلب ہے یوں سمجھ لیں کہ اپنے دل و دماغ کو یکسو کر کے اور ایک پلاننگ کے تاعت اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے ایک قدم اٹھاتا تھا اور ہمیشہ اس میں کامیابی ملتی تھی تو اسی طرح ناظرین میں آج آپ اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں میں کہتا ہوں الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر عمران کان کی شکل میں ایک ارپ ترول غازی میں کہتا ہوں ایک اور پیدا ہو چکا ہے اور میں اپنے یہ انصافیوں سے اور تحریک انصاف کے ساتھ ہی اور یہ جو ملک کے اندر اس ریجیم کو نئی ریجیم کو تبدیلی کی ریجیم کو سپورٹ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اندھیروں کے اندر شمع روشن ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ آگے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمیشہ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ جب آپ باطل کے سامنے کسی بھی لحاظ سے چاہے وہ کہتے ہیں کہ دامے درمے سخنے آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں اور باطل ہمیشہ اسی طرح پروپاگنڈے بھی کرتا ہے چیختا ہے شلاتا ہے اور سچے اور کھرے بندے کی ہر بات کو نیگٹیف بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن قدرت کا نظام اوپر ایک جو چل رہا ہوتا ہے ہمیشہ وہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور جیسے قرآن میں فرمایا گیا جالحق وزحق الباطل ان الباطل اکانہ زہوکا تو انشاءاللہ کامیابی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ حق کی ہے اور یہ چیختے چلاتے رہیں گے ان کی نسلیں یہاں سے نیست و نابود ہو جائیں گی اور ان کو دوبارہ آنے کا انشاءاللہ موقع نہیں ملے گا اور ہمارے ملک اور قوم کی قسمت جاگے گی اور ہمارا یہ ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو ناظرین اجمل ملک اجازت دیجئے ملیں گے اس طرح کی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ